السلام علیکم جی کیسے آپ آج جمعہ کا دن ہے اور سویڈن میں یہاں کے ٹائم کے مطابق جمعہ ہوتا ہے تقریباً ایک بجے ساڑھے بارہ ایک بجے اسٹم بارش ہو رہی ہے کافی باہر تو میں تھوڑا تیار ہو کے جا رہا ہوں میں نے سوچا تھا چلوار کمیز پھین لیتا ہوں لیکن ہوا بھی بہت ہے دو ڈگری ہے اور بارش ہو رہی ہے تو یہ رسک میں نہیں لے رہا چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ایک پرپس بلڈ مسجد ہے وہ کیسے ہوتی ہے اور جمعہ کے ساتھ ریڈی ہو گیا ہوں میں اور اب باہر نکلتے ہیں تو اتنی بارش ویسے تو سویڈش لوگوں کو کچھ نہیں کہتی میں نے دیکھا کہ بغیر کسی اس کے جا رہتے ہیں مزے سے پتہ نہیں لیکن بارش ہے آج کافی اور پہلے برف پڑی اس کے اوپر بارش پڑی اور عجیب ہی کھچڑی ہوگی ہے ایسے میں نے چھتری لیکن چھتری لینا یہاں پہ بڑا ویرڈ سا لگتا ہے کیونکہ لوگ اپنی جیکٹ اور کپڑے ایسے پہنتے ہیں کہ ان کو چھتری باتری کی ضرورت نا پڑے تو یہاں پہ ابھی تک ونٹر ہی ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں آتی جیسے ابھی برف پڑی صبح میں نے اٹھ کے دیکھا وائٹ ہوا تو میں نے کہا ہے واہ یار وائٹ ہوا ہے لیکن پھر اس کے بعد بارش ہی رو ہو گی ٹیمریچر اوپر گیا تھا وہ بارش بن گئی تو بس کھانا سراف ہو گیا لیں جی گاڑی میں بیٹھ گئے ہم سویڈن میں میں رہتا ہوں گاڑی چلا تو میں فورڈ یہ ایک زیادتی والی بات ہے میرا ایک دوستہ وہ کہتا ہے اس کو بلاسفیمی کا نہیں پتا تھا پتا نہیں بچارہ اس نے بول دیا ایک دفعہ بلاسفیسی تو اس کی اتنی کٹ لگی آج تک اس کی کٹ لگتی ہے یہاں پہ والو چلانی چاہیے جیسے یہ آگے والو کھڑی ہے امریکہ میں لوگ والو چلا رہے ہیں پریفر کرتے ہیں میں فورڈ چلا رہا ہوں پتا نہیں کیوں فورڈ سستی ہے نہیں ویسے والو بھی اس کے مقابلے کی اتنی مہنگی نہیں ہے بی ففٹی اگر لے لو تو بارش میں چل رہے ہیں جمعہ کی طرف اور چلتے ہیں آگے ہمارے ایک بندہ لگ گیا جو ڈرائیونگ سیکھ رہا ہے یہاں سویڈن میں اگر آپ کے لائسنس کو چار یا پانچ سال ہو گئے ہیں تو آپ کسی کو ڈرائیونگ سکھا سکھا سکتے ہیں ساتھ بٹھا کے اس کے بعد لائسنس نہ بھی ہو ایک چھوٹا زیادہ کوٹس لیتے ہیں اب ایک گھنٹے کا اور پھر آپ کسی کو ساتھ بی ساتھ کے ڈرائیونگ سکھا سکتے ہیں یہ رائٹ سائٹ پہ جی مسجد ہے یہاں سے زیادہ چھویو آیا تو میں نے کہا میں رائٹ سیٹ تے دکھاتا ہوں آپ کو مجھے یہاں پہ ملی ہے پارکنگ جو کہ مسجد سے وہ زیادہ دور نہیں ہے وہ سامنے مسجد کی انٹر ہے لیکن آپ دیکھیں گے لوگ یہاں تک پارکنگ لگانے نہیں آئیں گے علاقے جگہ ہے اور وہاں پہ کیسی تباہی مجھائی ہوگی اگر پارکنگ انسپیکٹر آ گیا تو ان کی آئی شامت لیکن یہ جو ہمارے علا دیکھیں یہاں پہ پارکنگ انسپیکٹر آیا اس کو انہوں نے سہی کوٹا پکڑ کے اور یہ اس طرح پارکنگ بھی کرل دکھائیں گے پارکنگ انسپیکٹر آیا اس کا کوٹ بھی لگائیں گے آپ میری چھتری کی آلت دیکھیں ٹوٹ گئی ہے کیونکہ یہاں چھتری لیتے نہیں ہے یہ لوگ ہوا چلتی ہے چھتری کا فائدہ نہیں ہے ٹوٹ جاتی تو یہ میرے دوست نایم کے مطابق بلاس میسی ہے بلاس میسی چھتری لینا دیکھ لیں کسی نے بھی نہیں لیو چھتری آپ کو جتنے بھی چھتری والا میں ہی ہوں گا وہ دیکھیں سائن لگا وہ ہے نو پارکنگ کا یہ سائن ہے نو پارکنگ کا لیکن سب نے وہاں تک پارکنگ لگائی ہوئی ہے بس پہ غلط لگی ہوئی ہے یہاں پہ آل دیکھیں یہ بھی غلط لگی ہوئی ہیں یہ انٹرنس ہے یہ سب گاڑیاں غلط لگی ہوئی ہیں اور جس کا جانت دے لگی ہے اس نے گسا دی ہے کہ بس کسی کے نکل لیں کئی دفعہ تو نکلنے کی جگہ بھی نہیں چھوڑتے ایسی حالت کر دیتے کہ بھئی سب نے جمعہ پڑھ کے کٹھے ہی نکل ل دیکھیں گے خیرہ کسی کو بلوک ہو رہی ہے اب یہ وہ ہے مزور والوں کی پارکنگ ہے یہاں کسی اور ہی رنے لگائی ہوئی ہے حالکہ ان کے پاس وہ پرمیٹ نہیں ہے یہ بھی غلط لگائی ہوئی ہے تو بس یہاں پہ ایسا ہی ہے چلیں سب چھوڑے مسجد دیکھتے ہیں اس میں سکول بھی ہے اسلامی سکول بھی ہے اس ویسے یہ تھوڑی بڑی ہے یہ اسلامی سینٹر ایکچول میں پورا یہ انٹرنس ہے مسجد کی اور یہ اس طرف آپ دیکھیں بچے پڑ بھی رہے ہیں آج اسلامی سکول بھی ہے یہاں پ تو بچے پڑ بھی رہے ہیں اسلامی سینٹر یہاں سینٹر ہوں گے ہم مسجد ہے خوبصورت اچھی بنائی ہوئی ہے مطلب سوڑن کے لحاظ سے کہ یہاں پرمیشن بہت مشکل ملتی ہی ایسی بڈلنگ بنانے کی لیکن یہاں بنی ہوئی ہے یہاں دیکھ لیں مسجد کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں یہاں پہ کئی جوتا اتارتے ہیں اور چھتری بھی رکھتے ہیں جوتے تو بھرے ہیں یہ سارے کہاں پہ رکھوں وہاں پہ رکھتا ہوں موسیقی 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 جمعہ ہو گئے تھا اور رش بہت زیادہ تھا تو نکلیں آئیستا بہر اگر آپ کو باہر سے دکھاتا ہوں یہ عوام ہے اور مسجد خوبصورت ہے مجھے تو بہت خوبصورت لگتی ہے اس کا ویو اور سویڈن میں مسجد ہونا اور یہ کلام سننا یہ ایک ایسی یونیک اپرشنیٹی ہے یہاں پہ ایسا ہوتا نہیں ہے عورتیں بھی آتی ہیں وہ سائٹ سے جاتی ہیں اور ان کا اوپر جگہ بنی وہ اوپر نواز پڑھتی ہیں تو یہاں پہ عورتیں بھی اور بچے بھی آتے ہیں ساتھ یہ تھا جی مختصر سجمعے کا ویلوگ یہاں پہ اس طرح جمعہ ہوتا ہے بس دو فرض پ بھی کل گئے ابھی سارے لوگ کاموں پہ جائیں گے ہم بھی چلتے ہیں ویسے تو میری جوب ہے میں ورگ فرم ہوم ہی کر رہا ہوں لیکن ابھی کچھ گروسری کرنی ہے شاہم کو ایک دعوت کا پلان کر رہے ہیں میں آج کل اکیلہ ہی ہوں میری فیملی پاکستان گئی ہوئی ہے تو یہ ایک جمعہ میرے گھر سے قریب ہی ہے یہ مسجد قریب ہی ہے گھر سے تو آج میں بڑے رسے بعد ویسے سچی بات ہے جمعہ پڑھنے آئے کیونکہ آفیس میں ہوتے ہیں تو وہاں سے آئے نہیں جات پلان نہیں بنتا گھر پہ زیادہ در ہوتے نہیں ہیں تو آج اچھا موقع ملا میں نے کہا جاتے ہیں آج جمعہ پڑھتے ہیں بڑا عرصہ ہو گیا جمعہ نہیں پڑھا تو یہاں گیمہ گیمی اور رونک دیکھیں یہ دیکھیں یہ مسجد کے پاس ایک دیوار ہے جس پر گرافٹی بھی کی ہوئی ہے ہانی برور یہ کسی عربی کا نام ہے ہانی بھائی ہانی بھائی ہانی بھائی ہانی بھائی ہانی بھائی بھائی تو اچھی ہے اسے لگ رہی ہے کلر فول جڑا یہ دیکھیں نا ڈارکنیس میں تھوڑا سا کلر اینڈ ہو رہا تو کیا بھائی ہے یہ وہ سامنے خوبصورتی یہ ہے کہ وہ سامنے چرچ ہے وہاں پہ کوئی نہیں جاتا سیٹریٹو سنڈے کو گھنٹیاں بچتی رہتی ہیں کوئی پرانے چاچے ایسی جو تھوڑے سے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں ورنہ کوئی بھی نہیں جاتا یہ بھی کچھ اچھا رسٹورن ٹائپ ہے چھوٹا سا میں پہلے یہاں پہ رہتا ہوتا تھا وہ بیلڈنگز پہ اور وہاں سے ادھر قریب پڑتا تھا پیدل ہی آجاتا تھا تھا تھوڑا سا تھوڑی سی واگ زیادہ ہے واگ کر کے بھی آ سکتا ہوں وہ کھڑی ہے میری گاڑی گاڑی کی طرف بڑھتے ہیں اور گھر چلتے ہیں نہیں گھر نہیں چلتے اور بھی کچھ کام ہے یہاں پہ اس ٹریٹ کے ایک خاص بات ہے کہ اس میں آگے سارے چیری کے درخت لگے ہوئی ہیں اور میں ابھی بھی واپس آتا ہوں یہاں پہ صرف چیری کھانے ایک سر دوستوں کے ساتھ میں نے کہا گاڑی بچاڑ کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دوسری طرف کیا ہے تو یہ سارا پارک ہے وہ مسجد ہے اور یہ ساری اوپن سپیس ہے یہ پارک ہے اور یہاں پہ مکسر وہ بیلڈنگ میں میں رہتا ہوتا تھا اور یہاں پہ کھیلنے آتے تھے اور یہ کچھ وہ نرسری ٹائپ ہے فارم ہے چھوٹا سا اس طرف ہائی وی ہے جس کا زیادہ شہر ہے تو ابھی تو ونٹر ہے اسی لیے نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی پتے ہیں شکر ہے گاس نظر آ رہی ہے ورنہ تو یہ بھی براؤن اور برف پڑی ہوتی تو یہ جگہ بڑی پیاری لگتی ہے یہاں سے بچے جانا وہ ایک سپیشل ہوتی ہے سلائیڈ اس پر سلائیڈ لیتے ہیں پلاسٹیک اس میں بیٹھ کے تو یہ جگہ پیاری ہے ایسے اوپرال یہاں کرتے ہیں ویلہ کو اینڈ سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ اس کے بعد والی ویڈیو میں میں آپ کو پاکستانی گروسری سٹ اور دکھانے والا جہاں سے پاکستانی مسالے اور پاکستانی چیزیں کیسے ملتی ہیں اور ہم ماں سے کیا لیتے ہیں آج میں جو اس سے زیادہ کچھ نہیں لینا ایک آدھی چیز لینی ہوگی لیکن آج میں آپ کو دکھاتا ہوں ہاں آٹا لینا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آٹا یہاں پہ پاکستانی نہیں آتا تو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو کو بھی بیٹ کریں اور پچھلی ویڈیوز بھی جا کے دیکھیں جو کہ کافی انٹرسٹنگ ہے اوکے اپنا خیال رکھیں جمع مبارک اللہ حافظ